بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیدیہ سے ہوں گے فرنڈز آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر ورچول یونیورسٹری کے سٹوڈنٹس کے لیے ہے آج اس ویڈیو میں میں آپ سے ورچول یونیورسٹری کے پاسفرٹ کے ریلیٹیڈ کمپلیٹ انفرمیشن شیئر کروں گا اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کمپلیٹ ووچ کرنی ہے ویڈیو موسٹلی جو نئے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اپنا پاسفرٹ جو ہے وہ بھول جاتے ہیں تو انہیں اس طرح بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا دوسری سیچویشن یہ ہوتی ہے کہ موسٹلی جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنا پاسفرٹ چینج کرنا چاہتے ہیں مینز کا انہیں اپنا جو پریویس پاسفرٹ ہوتا ہے وہ یاد ہوتا ہے اور جو ہے وہ چینج کرنا چاہتے ہیں اپنا پاسفرٹ اپنی سیکیورٹی کے لیے اپنی پریویسی کے لیے سو اس ویڈیو میں آپ سے کمپلیٹ انفرمیشن شیئر کروں گا اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل ملک سائنس اکیڈمی سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی میرے یوٹیوب چینل ملک سائنس اکیڈمی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جتنے بھی جو نوٹفیکیشنز ہوں وہ آپ کو بھی لا تخییر آسانی کے ساتھ ملتے رہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو فرنٹ سب سے پہلے آپ نے جو ہے لیم ایس لوگن کرنا ہے گوگل پہ جو ہے اپنا لیم ایس لوگن کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے لیم ایس وی ایو لیم ایس جو ہے آپ سرچ کریں وی ایو لیم ایس ٹھیک ہے وی ایو لیم ایس سرچ کیا تو پاکستان ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے آپ نے اپنی آئی ڈی لگانی ہے تو آئی ڈی جو ہے میں وہ لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے تو آئی ڈی لگانے کے بعد آپ نے جو ہے اپنا پاسفرڈ انٹر کرنا ہے جو آپ کا پریویس پاسفرڈ ہے وہ آپ نے انٹر کرنا ہے کیونکہ ہم جو ہے اب اپنا پاسفرڈ چینج کر رہے ہیں تو فرنڈز یہاں میں نے جو ہے اپنا پاسفرڈ انٹر کر دی ہے اب ہم جو ہے اپنا پاسفرڈ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ جو ہے لیم ایس لگن ہم نے کر لی لیم ایس لگن کرنے کے بعد فرنڈز یہاں پر جو ہے تری ڈوٹس پر آپ نے کرنا ہے کلک تری ڈوٹس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر جو ہے آپ کو change password کے نام سے option دیا جا رہا ہے تو آپ نے change password پر کرنا ہے click change password پر click کرنے کے بعد 3 options آپ کو 3 boxes دیئے جا رہے ہیں اس میں آپ نے old password جو پریویس password جو old password وہ یہاں پر آپ نے enter کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر friends آپ نے enter کرنا ہے اپنا new password جو آپ رکھنا چاہ رہے ہو اور یہاں confirm new password یہاں پر آپ نے جو ہے اپنا جو new password ہوگا اسے confirm کر کے یہاں پر آپ نے جو ہے وہ سیف کر دینے ٹھیک ہے تو میں جو ہے اپنا passport جو الڈ میرا password ہے وہ ماہ یہاں enter تو یہاں پراہ آپ دیکھ سکتے ہو ق یا میں اپنا پس 64V کر دیا اب میں اپنا ں پاس ور انکر کرنے لگا ہوں یا پر جب جب جو ہے آپ اپنا نیو پاس ور اینٹر کروں گے تو آپ کو نیچے آپosان آپو دیا جائے گا کہ یہاں اپنا پاس ور اس کا ہم کنفرم کرنے؟ ٹھیک ہے تو یہاں جو آپ نے پاس ور لکھا ہوگا وہی پاسrop cheap آپ نے یہاں کنفرم کرنے؟ تو یہاں اپنا پاس فرم سکتے میں ہیں جو آ پاس ٹھنا پھراتھا بھی لکھ دیا ہے کنف oo بھی کر دیا اب جو ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے سیو پہ ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پاسورڈ دو نوٹ میچ وہ کوئی مسٹیک ہوگی ہوگی پاسورڈ انٹر کرنے میں تو جو ہے میں دوبارہ پاسورڈ اپنا انٹر کر دیتا ہوں تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنا پاسورڈ جو ہے وہ دوبارہ انٹر کر دی ہے انٹر کرنے کے بعد یہاں پر میں کلک کرتا ہوں سیو پہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ password جو ہے وہ save ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب جو ہے password change ہو چکا ہے آپ کا جو previous password تھا وہ change ہو چکے اب جو ہے new password جو آپ نے enter کی ہے یا جو میں نے ادھر enter کی ہے وہ میرا لگ چکے یہاں password وغو میتھرڈ جو تھا وہ اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ اپنا password جو ہے وہ کس طرح change کر سکتے ہیں اگر آپ کو اپنا پاسفر científici اگر آپ کو اپنا پاسفر یاد ہوگا تب بھی آپ جو ہے آپ نیو چینج کر سکتے ہیں نیو چینج کر سکتے ہے اب جو ہے ان سٹودنٹس کے لیے میں جو ہے اب یہ کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کو فورگنی پل اپنا پاسفر یاد نہیں رہتا تو پھر آپ کیا کریں تو فرانڈز اگر آپ کو پاسفر نہیں یاد رہتا تو فرسٹ آف آل یہاں پر آپ نے جو ہے اپنی آئی ڈی لکھنی ہے تو فرانڈز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اب جو ہے مجھے پاسفرڈ اپنا میں بول چکا ہوں تو مجھے جو ہے پاسفرڈ اپنا یاد نہیں ہے فور اگزامپل تو پھر میں کیا کروں فرس اف آل آپ نے جو ہے اپنی آئی ڈی لگانی ہے آئی ڈی لگانے کے بعد یہاں پر فورکورٹ کا پاسفرڈ کا آپ کو آپشن مل رہا ہے تو آپ نے جو ہے وہ فورکورٹ پاسفرڈ کر دینے پر کلک ٹھیک ہے فورکورٹ پاسفرڈ پر کلک کرنے کے بعد یہاں میں زوم کر دیتا ہوں یہ جو ہے آپ سے مانگ رہا ہے سٹوڈنٹ آئی ڈی ٹھیک ہے اور زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیر طور پر نظر آ جائے تو یہاں پر جو ہے سٹوڈنٹ آئی ڈی مانگ رہا ہے میں سٹوڈنٹ آئی ڈی دے دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ جی میں نے سٹوڈنٹ آئی ڈی لکھ دی ہے اب جو ہے پرسنل ای میل یہاں پر آپ نے جو ہے وہ ای میل لکھنی ہے جس پہ آپ جو آپ کا جو ہے وہ ایڈمیشن وغیرہ بجھنے کے وقت جو ہے وہ آپ نے لکھی تھی ایمیل تو فرنڈز یہاں پر جب آپ جو ہے وہ ایمیل لکھو گے تو اسی ایمیل پر جو ہے بعد میں جو ہے lms password کا آپ کرنا چاہ رہے ہو ٹھیک ہے password type کرنا چاہ رہے ہو تو یہاں پر آپ نے send پر کر دینا click ٹھیک ہے ایمیل آپ نے وہی لکھنی ہے جو آپ کے lms پر ہے ٹھیک ہے جس سے آپ login ہو تو یہاں پر ایمیل لکھنے کے بعد یہاں پر آپ نے send پر click کر دینا تو وہ ایمیل جو ہوگی اس پہ آپ کو ایک password آئے گا ٹھیک ہے تو وہ password یا وہ link پہ آپ نے کرنا ہے click وہ link پہ click کرنے کے بعد آپ اپنا جو password ہے ویچول یونیورسٹی کا وہ easily جو ہے change کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو وہ آپ کو option مل جائے گا کہ آپ جو ہے اپنا new password رکھ سکتے ہیں تو فرنڈز یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو like کریں اور share کریں اور میرے اس youtube چینل ملک سائنس اکیڈمی کو subscribe کریں تو فرنڈز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ